ہیلو فرنڈز آج کے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے انسانوں نے شوان کے ساتھ تب سے اپنا رشتہ بنا کر رکھا ہے جب انسان گفاؤ کا اپنے گھر کہتا تھا چیس انسان نے کسی شوان کے بچے کو ٹرین کیا ہے وہ بڑا ہو کر اس کی طرف اپنی وفاداری اور لگاؤ ضرور دکھاتا ہے انسانوں نے کچھ شوان کی نسلوں کو اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے کام آ سکے دنیا میں ہر طرح کی نسل کے شوانوں کو اگر گنا جائے تو پچاس سے بھی زیادہ ہے ان میں سے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نسل کی جس نے انسان اور شوان کی دوستی کو اور مضبوط کر دیا تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کارل فریڈریک لوی ڈوبرمن نام کا ایک جرمن ٹیکس کلیکٹر تھا جس کا جنمہ 2 جانیوری 1834 میں جرمنی کے اپولڈا نام کے گاؤں میں ہوا تھا پورانے سمائی میں ٹیکس کلیکشن کیلئے ایک آدمی اپوئنٹ کیا جاتا تھا جو کہ گھر گھر جا کر ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا اور اس سمائی میں یہ کام کافی مشکل اور جھوکم بھرا ہوتا تھا کیونکہ کئی بار ٹیکس کلیکٹر کے ساتھ لوگ بحث کرتے تھے اور جگڑا کر کے اسے بھگا بھی دیتے تھے اگر اس ٹیکس کلیکٹر کو دوسرے گاؤں جانا ہو یا واپس لوٹنا ہو تو راستے میں اس کے دوارے ایک اٹھا کی گئی ٹیکس کی رکم بھی لوٹنے کے قصے آئے دن بندے رہتے تھے تب ایک بار کارل فریڈریٹ نے سوچا کہ وہ جو شوان کا پالن کندر چلاتا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ الگ الگ نسلہ کے شوان کو سیلیکٹیو گریڈنگ سے ملایا جائے اور شوان کی ایک ایسی نئی نسلہ تیار کرے جو سمجھدار ہو وفادار ہو نیڈر ہو اور اپنے مالک کے لیے ایک بھرو سمن ساتھی بھی ہو کچھ سمجھ بات کارل فریڈریٹ نے وہ شوان کی نسلہ تیار کر لی اس نسلہ کو ٹرین کرنا کے دوران وہ بہت خوش ہو گیا کیونکہ یہ نئی نسلہ ان سبھی گنوں میں سمپون تھی جو اس نے امید لگائی تھی آگے چل کے اوٹو گویلر اور فلیپ گریوننگ نام کے دو اور لوگوں نے اس نسلہ کو بلکل ویسا بنا دیا جیسا میں آج ہی دیکھتی ہے اور اس نئی نسلہ کا نام کارل فریڈک کے نام سے ہی ڈوبروین رکھا گیا ویسے تو شوان کی ہر نسلہ وفادار ہوتی ہے لیکن بہت کم نسلہ ایسے ہوتی ہے جس میں وفاداری، بہادوری، سمجھداری اور سنشلتہ ایک ساتھ دیکھنا کو ملتی ہو ڈوبروین ایک ایسی ہی نسلہ ہے اس کے عدود کرنامو نے اسے نیوشویپر گیٹ لینز بھی بنا دی جس میں سے کچھ یادگار قصہ ہے جیسے کی سیکنڈ وولڈ وور کے دوران جاپان نے امریکن آئیلینڈ گوان پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے لوگوں کا قتلہام شروع کر دیا تھا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے امریکن اپنی سینے ٹکڑیوں کو اس آئیلینڈ پر بھیجا اور اس ٹکڑیوں کے ساتھ پچیس ٹرین ڈوبروین کو بھی بھیجا اس سمجھ جاپانی سپائی چھپ کر کاماکازی طریقے کا ایک سوسائیڈل اٹیک امریکن سپائیو پر کر دی تھی اور ان کی لوکیشن کا پتہ کرنا بھی آسان نہیں رہتا تھا لیکن ڈوبروین نے اس یوت میں حصہ لے کر تین دینوں میں ہی جاپانیوں کی جیت کو ہار میں بدل دیا اس یوت میں دو ڈوبروین شہید ہوئے تھے ایک کی موت بوم لسٹ میں ہوئی اور دوسرے کی گولی لگنے کی وجہ سے یہاں پر دھیان دینا والا شبت ہے شہید کیونکہ وہ سب ڈوبروین سپائی کی طرح ٹرینڈ تھے بمباری اور گولیوں کے بیچ بھی وہ امریکن سپائیوں کے مدد نیڈر ہو کر کر رہے تھے اور ان کو بھی ہر سپائی کی طرح ایک آئی ڈی بیج دیا گیا تھا یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ دوبروین اپنے شاریرک شمتہ اور کوبیوں کے حساب سے بلکل ایک سپائی کی طرح لڑے بھرونوں اور پرانت ان کو میڈل بھی دیا گیا اور ان کا ایک الگ سے وار میموریل بھی بنایا گیا تھا اس کے علاوہ اپنی سوچبوٹ سمجھداری اور ٹریننگ سے کئی بار شوانوں کی الگ الگ پرتی یوگے تیاؤں میں ہمیشہ اچھے ستان پر رہتے ہیں بھارت میں بھی کرناڈا کا راجی کے پولیس کے ساتھ ایک دوبرمن ہے جس نے پچاس سے بھی زیادہ مرڈر کیس اور ساتھ سے بھی زیادہ چوریوں کے کیس سول کی ہے اتنا ہی نہیں ایک مرڈر کے آروپی کو پکڑنے کے لیے اس دوبرمن نے بارہ کلومیٹر کی لمبی دوڑ لگا کر اس اپراتی کو پکڑوایا بھی تھا دوبرمن کچھ اچھی نسلوں میں سے ایک ہے جس نے ہر بار اپنی سارتھکتہ ثابت کی ہے لیکن انسانوں نے دوبرمن کی اس نسلے کو اپنی اتی اچار کا شکار بنایا ڈاکنگ نام کی ایک پروسیس سے ڈاکنگ کی پوچھ کٹ دی جاتی ہے جس سے وہ اپنے لگاؤ خوشی یا دک جتاتا ہے پوچھ کٹنے کی اس پرکریہ سے اصل میں ہم اس سے ایک طرح سے بے زبان بنا دیتے ہیں چاپان اور امریکہ جیسے کچھ دیشوں میں ڈاکنگ کو چھوٹ دی گئی ہے پر بہت سارے دیشوں میں اسے ایک اپرات بنا جاتا ہے اگر آج کے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ہماری بہنت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ ہمارے ویڈیوز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہمیں لکھ کر ضرور بتائیں اگر آپ آگے بھی اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ہمیں بیل آئیکن بٹن دبا دیں ابھی کے لئے اتنا ہی have a good day